بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگائی جائے تاکہ اس خبیز سے چھٹکارہ حاصل ہو چنانچہ ایک دن جب دوبی سب کے کپڑے لے کر اپنے دوبی گاٹ چلا گیا تو سب مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور بددعا کا بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست قبول کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس خائن کو وہی غارت کر دے اب دوبی کپڑے دو رہا تھا کہ ایک فقیر کا ادھر سے گزر ہوا اس نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا تو دوبی نے اسے دو روٹیا دے دی فقیر روٹیا لے کر دعائے دیتا ہوا چلا گیا وہاں سے دوبی نے آرام سے کپڑے دوئے اور کپڑوں کا گھٹا سا بنا کر واپس شہر آ گیا لوگوں نے حیرانگی سے دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے چلے آئے کہ آپ نے دعا کی تھی وہ پوری کیوں نہیں ہوئی دوبی صحیح سلامت پر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دوبی کو بلایا اور پوچھا کہ تُو نے آج ایسا کون سا نیک عمل کیا ہے دوبی بولا کچھ بھی نہیں بس ایک فقیر کو راہ خدا میں روٹیا دی تھی اس نے دعا دی اور چلا گیا اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی اور ارشاد باری تعالی ہوا کہ اے نبی اس دوبی کی گٹلی کو لوا کے دیکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبی سے گٹلی کولنے کا بولا اس نے جب کپڑوں سے بری گٹلی کولی تو ایک بہت بڑا کالا سام اس میں سے نکلا جس کا مو سلا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے پوچھا اے سام تجھے جب اس دوبی کو مارنے کے لیے بھیجا اللہ نے تو تُو نے اس کو کیوں نہیں مارا سام نے عرص کی کہ اے نبی خدا جب میں اسے ڈسنے کے لیے آگے بڑھا تو اس انسان نے دو روٹیا صدقہ دے دی اسی وقت پرشتے آئے اور میرا مو سی دیا تاکہ اس کو میرے ڈس نہ سکو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبی سے پرمایا اے اللہ کے بندے خدا نے تیرے سارے گناہ ماں پرما دیئے اس صدقہ کے بدلے لہٰذا اب صدقہ جاری رکھنا اور گناہوں سے بچنا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نئے ویور ہو تو سبسکرائب کرنا مدبوری ہے شکریہ